کنیا راسی والوں کے لیے مئی کے مہینے میں سات ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو اس مہینے میں آپ کے ساتھ بلکل نصد روپ سے ہو کر کے رہے گی اور تین ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے خوشیاں لانے والی ہے اور چار چیزیں آپ کے لیے ایسی بتاؤں گا جس میں آپ کو میند کرنے کے بعد ہی سپلتا ملے گی اس مہینے میں آپ کے مند میں جو اچھا ہے کیا وہاں اس مہینے میں پوری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس بسے پر بھی بات کروں گا اور سات ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس مہینے میں بسیس کر ان چیزوں کے پرتی سابدانی ورتنی پڑے گی تو چلیے میں آپ کو ایک ایک کر کے جانکاری دے دیتا ہوں اور مئی کا مہینہ کنیا راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا اس مہینے میں آپ کو کیا کیا فل ملنے والا ہے آپ کو اس مہینے کی ساری جانکاری دوں گا اور آپ کو لاسٹ میں اپائی بھی بتاؤں گا کہ آپ کو بسیس کر اس مہینے میں کیا اپائی کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے تب ہی آپ کو ساری جانکاری مل پائے گی سب سے پہلے ان سات چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اس مہینے میں ہو کر رہے گی سب سے پہلی جو چیز ہے وہاں ہے آپ کی اُلجنی اُلجنوں کی بات کریں تو آپ کے لیے چھوٹی موٹی اُلجنے اس مہینے میں بنتی رہے گی دوسری چیز کی بات کریں تو وہاں ہے آپ کے کامکاج میں رکاوٹیں مطلب آپ کے کامکاج میں اس مہینے میں ہلکی پھلکی رکاوٹیں اس مہینے میں لگی رہے گی تیسری چیز کی بات کریں تو وہاں ہے دوڑ بھاگ مطلب آپ کو اس مہینے میں کسی بھی کارکے پرتی دوڑ بھاگ کرنے کی آوشتہ ہوگی چوتھی چیز کی بات کریں تو وہاں ہے سمیہ کا اچانک بدلاؤ مطلب آپ کو اس مہینے میں کسی بھی کارکے پرتی اچانک بدلاؤ نظر آئے گا پانچھی چیز کی بات کریں تو وہاں ہے فجول کا خرچ آپ کو اس مہینے میں بسیس کر زیادہ خرچے بھی کرنے پڑیں گے چھٹی چیز کی بات کریں تو وہاں ہے بیوہیگ جیبن میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں مطلب اس مہینے میں آپ کو بیوہیگ جیبن میں چھوٹی موٹی سمسیائیں بنتی رہے گی ساتویں چیز کی بات کریں تو وہاں ہے اس طری اور مہیلاؤں کے لیے اُلجھنیں مطلب اس مہینے میں آپ کو کسی نہ کسی روپ میں کچھ نہ کچھ ٹینشن پریشانیاں جھیلنے پڑے گی اب ان چار چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جس میں آپ کو اس مہینے میں میند کرنے کے بعد سپلتا ملے گی سب سے پہلی جو چیز ہے وہاں ہے آپ کی نوکری اگر آپ اس مہینے میں نوکری میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو بسیس کر میند کرنے کی جرورت پڑے گی دوسری چیز کی بات کریں تو وہاں ہے آپ کا بزنس طفح بیاپار اگر آپ بجنس طرح بیاپار میں بردی چاہتے ہیں تو آپ کو آگے بھی اس مہینے میں بھی میند کرنے کی ضرورت پڑے گی تیسری چیز کی بات کریں تو وہاں ہے آپ کا کام کاج اگر آپ اس مہینے میں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے پرتی آپ کو سپلتا پانے کے لیے اپنا پریاس کو جاری رکھنا پڑے گا چوتھی چیز کی بات کریں تو وہاں ہے جیدہ تر بیدیارتیوں کے لیے بیدیارتی لوگ اگر ایسا چاہتے ہیں کہ پریچھا کا پرنام آپ کے انکول رہے تو آپ کو اپنی میند کو جاری رکھنا پڑے گا اب ان تین چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو اس مہینے میں خوشیاں دینے والی ہے لاب دینے والی ہے سب سے جو پہلی چیز ہے وہاں ہے پینسوں کا لاب مطلب آپ کو اس مہینے میں پینسوں کا اچھا لاب ملتا رہے گا بھلے ہی آپ کی اُلجنے اس مہینے میں پرکر رہے پرنتو آپ کے لابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کے لیے کوئی کمی ہو رہی ہے تو آپ کو چھوٹا سا اُپائے کو اپنانا پڑے گا دوسرے لاب کی بات کریں تو وہاں ہے آپ کے ہتے سی جنوں سے لاب آپ کے پریوار جنوں سے لاب اتھارت اس مہینے میں آپ کے ہتے سی جنوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ لاب بھی پرابت ہوتا رہے گا تیسرے لاب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ہے آپ کے دینک جیبن میں ترقی اتھارت اس مہینے میں آپ کے دینک جیبن میں جتنے بھی کارے ہوتے ہیں اس کاریوں میں آپ کی ترقی ہوتی رہے گی پیچھلے مہینے کی اپیچھا اس مہینے میں دھیرے دھیرے آپ کی اچھی ترقی آگے بڑھتی رہے گی اب آپ کی کارے سپلتا کی بات کر لیتے ہیں اس مہینے میں آپ کے دیماغ میں کچھ اس پرکار کا پرشن اٹھے گا کیا اس مہینے میں میرا کام بنے گا یا نہیں بنے گا کیا جیسے میں سوچتا ہوں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اس بسے پر اگر گور کریں تو آپ کے لیے اس مہینے میں کہی طرح کے دیماغ میں پرشن اٹھتے رہیں گے نئے نئے یوجناوں پر آپ کا دیماغ اس سمیں نرنے لے گا سمجھ لیجئے جس نرنے پر آپ نے ٹکاؤ کر لیا جس نرنے پر آپ نے لمبے سمیں تک نرنے لے لیا وہاں کارے آپ کا آ کے آنے والے سمیں میں سپل ہوگا اس مہینے میں آپ کو اگر کسی کارے کے پرتی سپلتا پرابط کرنی ہو تو آپ کو اپائے کی سائتہ سے وہاں کارے سپل ہو سکتا ہے کنیا راسی والوں کے لیے مائی کا مہینہ چنوٹی دینے والا رہے گا اس مہینے میں آپ کے سامنے کسی پرکار کا کام آئے گا پھر اس کام کے پرتی اچانک ہی پریورتن جیسی استطیاں ہو جائے گی آپ کے سباؤ میں بھی اس مہینے میں پریورتن نجر آئے گا سباؤ میں چڑچڑاپن جادہ کرود آنا ایسی استطیاں اس مہینے میں نجر آئے گی حالانکہ آپ کو اس مہینے میں پینسوں کا بھی لاب ملتا رہے گا آپ کے جو دینک کارے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو لاب نجر آئے گا کسی بھی کارے کے پرتی لمبا سنگرز کرنا پڑ سکتا ہے کسی کارے کے پرتی آپ کو رکاوٹیں اس مہینے میں نجر آئے گی نوکری میں بھی اس مہینے میں سنگرز کرنا پڑے گا بیجنس تثہ بیعپاریوں کو بھی اس مہینے میں دھیماپن رہے گا بیوہک جیبن میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے تناؤ ہوگا اس طریقوں تثہ مہیلاؤں کو بھی چھوٹی موٹی اُلجھنے پریشان کرتی رہے گی بیدیارتیوں کے لیے میند کرنے کی آوشکتہ پڑے گی اب ان سات چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جس میں آپ کو بسیز کر اس مہینے میں سابدانی رکھنی ہوگی سب سے پہلی جو چیز ہے وہاں ہے آپ کا سواستیا دوسری چیز اپنے کھان پان میں آپ کو پریش بھرتنا ہے تیسری چیز سردی جکھام کھانسی آدھی لو سے بچاؤ کرنا ہے چوتھی چیز فالتوں کے کھرچ کرنے سے بچاؤ کریں پانچویں چیز کسی سے وات پیوات کرنے سے بچیں چھٹی چیز جلد باجی نہ دکھائیں ساتویں چیز سریل میں آلسہ نہ کریں آلسہ کو اس مہینے میں تیاغ دیں اب میں آپ کو اپائی کی سلا دے دیتا ہوں آپ کو اپائی تب ہی کرنا ہے جب آپ کا ورسپل سے یہاں پتا چلے کہ آپ کے گھرہ ورسپل میں کس طرح بیٹے ہیں تو اپنے ورسپل کے حساب سے آپ بسیز اس مہینے میں اپائی کریں یہاں اپائی آپ کے لئے صحیح رہے گا موسیقی